موسیقی آقا علیہ السلام کے بارے میں عقیدت کا کیا لیول ہو رہا ہے؟ وہاں آداب ہے یا وہاں بھی ہم فینک ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ آلیہ کے بارے میں یہ ایک سمع ہے نفس گھن کردہ می آیا جنیدو با یزیدین جا رسول اللہ کی بارگاہ میں ابو بکر پوری طرح سانس نہیں لیتے عمر نہیں لیتے علی نہیں لیتے عثمان نہیں لیتے صحابہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے کے بعد جو محبت کا اور تصور باندھا ہے وہ حضرتِ خبیب سے دیکھ لیں کہ ابو صوفیان نے کہا خبیب کیا تم چاہتے ہوگی یہ پچاس نیزہ باز جو ابھی تمہارے جسم کے اندر نیزے داخل کر دیں گے تمہاری جگہ رسول اللہ ہوتے ہیں تو اس نے کہا واللہ خبیب تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے نبی کو کانٹا چھپے خبیب کے ہوتے ہوئے تو ایسی بات کو اللہ نے پردے ہٹا دیئے اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ بلک سلامی تو اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ پیغمبر ممبر پر کھڑے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سچے محب کا سلام کا جواب دی گیا اللہ کے نبی نے کیسی اس کے قلب کی قوت تھی کہ اگر لمحوں میں وہی آتی ہے تو لمحوں میں فریاد ارش پہ بھی جاتی ہے لمحوں میں وہ بات کرامات بھی کرا دیتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پردے ہٹا دیئے گئے تو حضرت عمر نے یہ خود پہ مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیہ کیا ہے کہ جب تک تم میں سے کوئی اپنی مال جان اولاد والدین اور اپنے نفس سے بھی زیادہ مجھے نہ پیار کر لے مومن نہیں ہو سکتا تو یہ پوچھ کون رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اتنا پیار کریں آپ سے کہ میں یہ پسند کروں کہ میں مار جاؤں آپ کی جگہ پہ فرمایا ہاں عمر مجھ سے اتنی محبت کرو گے تو نفس کی خواہشات سے جان چھوٹے گی رسول اللہ کی محبت آدمی کو گناہ کرنے سے روکتی ہے اور خدا کا خوف روکتا ہے خدا کا خوف روکتا ہے اور نبی علیہ السلام کی محبت جس کے قلب میں ہے اتنی گرمی پیدا کر دیتی ہے رسول اللہ کی محبت کہ گناہ جل کے راک ہو جاتا ہے گناہ کا تصور نہیں آتا نفس پناہیں مانگتا ہے اتنی گرمی ہے نبی کی محبت میں سچی محبت کسی کے قلب میں ہو تو جب ہی تو رسول اللہ نے جب بیان کیا اللہ کی آیتیں پڑھیں پر وہ پڑ جو رہا تھا نا وہ زبانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو ذر اپنا ڈاکہ چھوڑ دیا زانیوں نے زنا چھوڑ دیا شرابیوں نے شرابیں چھوڑ دی والدین چھوڑ دیا تجارتیں چھوڑ دی سب کو چھوڑ دیا یہ کس کی گرمی نفس ہے بتائیں گے محبت اللہ کی نبی علیہ السلام سے محبت جو ہے وہ چھوڑ دیں ہم صرف جیتے رسول اللہ کے نام پر ہیں ہم کسی کے نام پر جیتے ہی نہیں ہماری زندگی ہی نہیں ہمیں موت آ جائے ہم جینا بھی نہیں چاہتے ہمارے نبی بس دنیا کے اندر ہمارے نبی یہ جب سے آپ نے یہ فرقہ واریت بھی تابعہ آپ کو اپنے نبی سے محبت نہیں ہے آپ نیچلی شک سیاسی اتنا ہی محبت کرتے ہیں کہ اتنی تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرتے اپنے نبی کے لئے اپنے اختلافات بھولنا اپنے نبی کے لئے نفرتیں ختم کرنا اپنے نبی کے لئے ہی سارا کچھ کرنے سے مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہوگا لیکن اگر آپ اپنے اپنے فرقے کے اماموں کو اور اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کو آپ بڑھاوا دیں گے نیچلے لوگوں کو بڑھاوا دیں گے یا نبی علیہ السلام کی محبت پر کسی اور غیرے نبی کو اوپر لے آئیں گے تو وہ پھر اس کا انتجا یہ نکلے گا کہ آپ کی ہاں تفرقہ پھیلے گا اور وہ تفرقے میں پھر ہر آدمی کہیں نہ کہیں تو انوالو ہے ہر کسی نے کسی نہ مت دیکھ کسی کو حکارت کی نظر سے ہر چہرہ کسی کا محبوب ہوتا ہے پھر تو آپ کسی کو بھی جان نہیں چھوڑا سکتے کسی کی محبت یہ نبی علیہ السلام کی انسانوں میں جو محبت ہے وہ نبی علیہ السلام کی سب پر غالب آنی چاہیے پھر آپ کی بیوی آپ کے بچے معاشرہ کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا کوئی مولوی کوئی پیر کوئی استاد کوئی رہنما نہیں گمراہ کر سکتا آپ کو بس اپنے نبی کے پیچھے چلنا ہے نبی کی بات ماننی اور اس بات پر دن رات رونا ہے تحجد کے اندر کہ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے سچی محبت کا حق ادا نہیں کر سکا اس سے بڑھ کر اس نبی کے کیا کہنے کہ جو رات میں چودہ سو سال پہلے تحجد میں کھڑا یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ کاشیف کو بھی بخش لے طلحہ کو بخش لے شیب کو بخش لے منان کو بخش لے عمر کو بخش لے شہزاد کو بخش لے ہمارے نبی نے بہت محبت کی ہم سے کچھ بھی تو نہیں دنیا کا لیا اس محبت کے عوض میں پھر حشر کے دن کہا ہر نبی کی ایک دعا اللہ نے اسے کہا ہے کہ تمہیں حق ہے کہ تم اپنی دعا سے مجھ سے کچھ بھی بنوالا تمہیں ایک دعا کرنے کا میں حق دیتا ہوں پوری زندگی میں ایک دعا کتنی رسالت مانگ لو اپنے لئے کیا آپ مانگنا چاہتے ہیں آپ کو پتا ہے ہر نبی نے دعا مانگی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں نے وہ دعا رکھ لیا ہے حشر کے دن اپنی امت کی بخشش کے لئے میں وہ دعا کروں گا ہمارے نبی نے اپنی قیمتی ترین چیز خدا نے کہا جو تو کہے وہ ہو جائے گا جو تو کہے وہ ہو جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی جو تو کہے گا وہ ہو جائے گا اللہ کے نبی نے کہا میں نے وہ دعا اس لئے رکھ لی کہ ہشر کے دن میں بارگاہ الہی میں میری امت بخش دے میری یہی خواہش ہے اب جس نبی کی یہ خواہش ہے اللہ اکبر مسلمان کیسے اپنی نبی کی خواہشوں کو ٹھکرا سکتا ہے کیسے پیچھے پینک سکتا ہے نبی نے مجھے ترجی دی ہے یہ تو وفاؤں کا حصول ہے کہ جو آپ کو ترجی دے آپ اس پر جانوار دیں حق حلال کا کھایا ہوا حق حلال کا استعمال کیا ہوا یہ ہے کہ وفاؤں کے اندر یہ فیصلے وفاؤں کے ہیں کیا وفا نبی سے یہ ہے کہ مجھے وہ ترجی دیں اور میں اپنے اوپر کلی دنیا کسی اور کو ترجی دے دوں اور اپنے نفس کی خواہش کو ترجی دے دوں کہہ دیا سو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اس لئے اس میں ہمارے ہاں ایک مقصود فرقہ جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ ہم رسول کے پیچھے زیادہ ہیں انہیں پوچھیں کہ وہ رسول سے کہ امت کو سنبھالنے کا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو نبی سے محبت بس یہ ہمارا آخری کچھ بھی نہیں ہم جب اکیلا کلمہ نہ پڑھیں لا الہ الا اللہ نہ کہیں محمد رسول اللہ بھی کہہ کے ساتھ مرے میری والدہ محترمہ نے محمد رسول اللہ ہی کہا تھا کلمہ پڑھنے کے بعد جب انہیں جان دینا تو محمد رسول اللہ کہتے کہتے وہ مجھے بھولا نہیں وہ میرے دماغ میں نقش ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ ایسا ہی آخری وقت میں اللہ کا نام ساتھ لیتے ہوئے اس کے حبیب کا بھی نام لیتے ہوئے پھر میں دو شخصیات میرے دل میں ایک خالق اور ایک اس کی مخلوق میں رسول اللہ ہر مومن کی یہ خواہش ہونی چاہئے اس خواہش سے بڑھ کر کوئی خواہش نہ تحجنوں میں کرے کہ آخری وقت میں میں تیرا سچا کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے جاؤں بس یہ خواہش رکھو گے تو بچ جاؤ گے ورنہ تو پھر گئے ہم کام سے